اسلام علیکم نائنٹی سکسٹیز کے اندر ایوب خان کے دور میں ملکہ برطانیہ اور ان کے شوہر نے پاکستان کا دورہ کیا اس دوران ان کو ایپٹ آباد کے ایک سکول میں وزر کروایا گیا تو انہوں نے مختلف بچوں سے پوچھا کہ بیٹا آپ کیا بننا چاہتے ہو تو کسی نے کہا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں کسی نے کہا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں کسی نے پائلٹ اور کسی نے آرمی آفیسر بننے کا کہا تو جب وہ ایوب خان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کھانا کھا رہے تھے تو ایوب خان کو ملکہ برطانیہ کے شوہر نے کہا کہ میں نے کافی بچوں سے پوچھا ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہو ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم استاد بنیں گے اس بات کو سن کے ایوب کا مسکرات یہ لیکن ان کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں تھا اس کے بعد یہ چیز ہمارے لئے لمحہ فکریا تھا آج بھی میں بھی استاد ہوں تو میں بھی جب بچوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا بننا ہے تو میڈیکل کے تمام سٹوڈنٹ کا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے اور جو انجینرنگ والے ہیں انہوں نے انجینئر بننا ہے 99% لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے یا کسی اور پیڈ میں چلے جانا ہے جب ان سے کوئیسن کرو کہ وائی نوٹ ٹیچر تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ٹیچر کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے ٹیچر کے پاس جو آپ کوئی پیسہ نہیں ہے پاکستان کے اندر اس وجہ سے ہم اس فیلڈ میں نہیں آنا چاہتے اس فیلڈ میں خپنا بوت کرتا ہے جو یہ بچوں کا جب میں بچوں سے انٹریکشن کرتا ہوں ان کی یہ جوابات ہوتے ہیں اس لئے جب پیرنٹ سے بات کرتے ہیں تو پیرنٹس بھی آپ کو ڈاکٹر اور انجینئر کا ہی کہیں گے اس کے علاوہ وہ بھی اپنے بچوں کو استاد نہیں بنانا چاہتے ہیں اسی لئے ہمارے ملک کے اندر مہ باپ کو اپنے بچوں کے لئے اچھے استادہ تو چاہیے لیکن وہ اپنے بچوں کو استادہ نہیں بنانا چاہتے ہیں تو اس وضع سے جو مجورٹی اوف دو پیپل ہے جو ہمارے زیادہ تر لوگ ہیں اس فیلڈ کے اندر وہ بائی ٹوائیس نہیں ہیں ان کی ٹوائیس کو چھوڑتی وہاں پہ ان کی جوب نہیں ہوئی لیکن وہ انہوں نے اڈاپٹ کس کو کر لیا ٹیچنگ کو اس کے بعد جس چیز میں آپ کا دل نہیں ہوتا ہے اس طرح وقت نہیں کر رہے ہوتے جس طرح آپ کو کرنا چاہیے اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں نہ تو ویسے استادہ زیادہ تر آ رہے ہیں اور نہ ہی ہمارے اندر ویسے سٹوڈنٹس آ رہے ہیں جن میں یہ پیشن آئے کہ وہ بھی آگے اس فیلڈ میں آنا چاہے لیکن اس فیلڈ کی جو ٹیچنگ ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کو جب وقت کے گورنر نے سر کا خطاب دینے کے لئے اپنے آفس میں بلایا تو علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت جواب دیا انہوں نے کہا کہ یہ خطاب مجھے نہ دیا جائے یہ میرے استاد کو دیا جائے پہلے اس کے بعد میں نے سر کا خطاب دیا جائے تو بوچھا گیا کہ آپ کے استاد کو کون سا خطاب دیا جائے تو انہوں نے خود کہا کہ شمسل علماء مولوی میر حسن ان کے استاد تھے تو ان کو شمسل علماء کا خطاب پہلے دیا جائے پھر ماں سر کا خطاب لوگا تو جب ان سے یہ کہا گیا کہ ان کو کس بنیاد پہ ہم یہ خطاب دیں آپ نے تو اتنا کچھ تخلیق کیا آپ نے شائری تخلیق کیا آپ نے خیالات پہ بہت زیادہ کام کیا لیکن شمسل علماء نے کیا تخلیق کیا تو علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ انہوں نے اقبال تخلیق کیا اس کے بعد وہ جو گورنر تھا وہ اس بات پہ مادہ ہو گیا کہ جی کہ ہم آپ کے استاد کو بھی شمسل علماء کا خطاب دیں گے اس کے بعد جب انہوں نے لامہ اقبال کو یہ بات مانی لامہ اقبال کی تو اس کے بعد لامہ اقبال نے پھر یہ کہا کہ میں اپنے استاد کو یہاں نہیں بنا ہوں آپ ان کے گھر جائیں گے اور ان کے گھر جا کے یہ اس خطاب ذنواز ہوئے تو یہ بھی ان کی شرط ماننی گی تو اس کے بعد پہلے انہوں نے اپنے استاد کو خطاب دلوایا شمسل علماء کا اس کے بعد انہوں نے خود اپنے نام کے ساتھ سر کا جو ٹائٹل تھا وہ لگوایا اس بات سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے اس بات سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمارے جو استاد ہیں وہ ہمارے لیے کتنے اہم ہیں آج میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں یا میرے الفاظ جو آپ سن رہے ہیں یا میرے استادزہ کے بھی دولت ہیں اسی لیے جو مغربی ممالک ہیں وہ ہم سے اسی وجہ سے آگے چلے گی ہیں کیونکہ وہاں پہ شاید سب سے زیادہ جو بیسٹ فیلڈ اچھی سمجھی جاتی ہے وہ ٹیچنگ ہے ان کی گورنمنٹ بھی فسیلیٹیٹ کرتی ہے ان کے لوگوں کو بھی بہت زیادہ احترام ہے اپنے ٹیچرز کا جس کی سیمپل ایکزیمپل میں اس طرح رکھوڑ کروں گا کہ اگر ایک بس میں خالی سیٹ نہیں بھی ہے اور ایک استاد اس میں داخل ہو جاتا ہے تو جو نوجوان ہے یا کوئی بھی ہے وہ استاد کے لیے خالی سیٹ کر دیتے ہیں اسی طرح most authentic جو عدالت کے اندر جس کی گواہی مانی جاتی ہے وہ بھی استاد ہے اسی وجہ سے اشواق احمد صاحب نے بھی کہا تھا کہ میرا جب چلان ہوا تو میں کوٹ میں گیا جب میں کوٹ میں انٹر ہوتا ہوں تو انہوں نے پوچھا what is your job تو میں نے کہایا میں چیچ ہے تو کہتے کہ پوری کوٹ کھڑی ہوگی اور مجھے بڑی حیرانی ہوئی اور اس دن مجھے پتا لگ گیا کہ میں اس ملک کی اس قوم کی ترقی کا راز کیا ہے اس کے بعد جو دوسری بات کہ جب بھی یورپن کنٹریز میں جب بھی کوئی سٹوڈنٹ کو اچھی ڈگری پاس کرتا ہے تو اپنے استاد کو پولیس کی طرح آرمی کی طرح سلوٹ کرتا ہے definitely وہ nations بہت اسی وجہ سے ہم سے آگے چلی گئی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے استادوں کو بلند مقام دیا ہے اور ان کے پیرنٹس کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو اس فیلڈ میں لے کے آئیں بائی چوائس اوپس اس فیلڈ میں آتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ قومیں ترقی بھی کر رہی ہیں اس لیے میری آپ سب سے ریکویسٹ یہ ہے جہاں پر ہمارے ملک میں بے شک یہاں پہ ٹیچرز کو مسائل رہتے ہیں اور بہت زیادہ چاہے وہ گورنمنٹ ہو چاہے وہ پرائیویٹ ہو لیکن ہمیں اپنے بچے کو یہ ترقیق ضرور دینی چاہیے کہ استاد کا کیا مقام ہے کم از کم اگر آپ نے بچوں کو استاد نہیں بناتے لیکن آپ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ استاد کا ہمارے دین میں یا کیا مقام ہے ہمارے دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیفنیلیا پوری کائنات آپ کی وجہ سے تخلیق کی گئی آپ سب سے اہم ہے لیکن آپ نے کیا اپنے ساتھ نام لگایا کیا ٹائٹل لگایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا جس پہ آپ نے فخر محسوس کیا اس لیے ہم سب پہ فرض ہے کہ ہم اپنے استاد کا عزت کریں اگر ہم استاد کو عزت دیتے ہیں پھر ہی ہم سر اٹھا لیں اٹھا کے چلنے کے قابل ہوتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامل ناصر ہو اللہ آپ